ملون وسیم رضوی کے خلاف جو ابو جہل کا چیلہ ہے فیرون کی ناجائز اولاد ہے اس کے خلاف یہ پروٹسٹ رکھا گیا تھا جو وسیم رضوی کی جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کتاب کو بین کرو بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں وسیم رضوی ایک نہ ایک حربے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف قرآن شریف کے خلاف پھیلاتے رہتا ہے ہندوستان میں ایک خوانین ایسا لائے کہ کوئی بھی ہیٹڈ سپیچ پہ ایک خانون لائے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف بولتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے اس کے خلاف ایف آئی آر کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف ایف آئی آر ہو فانسی کی سزا ہو جس طرح سے سلمان رشدی کے خلاف ہوا تھا اور تسلیمہ نصرین کے خلاف ہوا تھا اسی طرح سے وسیم رضوی کو تڑی پار کرائے کیونکہ یہ نفرت کی راجنیتی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں آج کنگنا راناوت یہ کہتی ہے کہ اصلی آزادی جو ہوئی ملی ہے دوہزار چودہ میں ہوئی ہے یہ دراصل ان فریڈم فائٹرز کے ان کی بیزتی ہے ان فریڈم فائٹرز کی ہماری یہ مانگ ہے کنگنا راناوت کو جو پرسیڈنٹ پندمر شریع آوارڈ دیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے اس من سے یوگی عمیت شاہ اور نریند مودی یہ سن لو یہ سارے جو نفرت کی راجنیتی جو تم کر رہے ہو یہ دراصل یوپی الیکشن کی تیاری ہے مگر یہ جان لو کہ اس دوبار یوپی میں دوہزار باویس میں یوپی کی جنتہ تمہیں قرارہ جواب دے گی جو وسیم رزوی جیسے لوگ ہندوستان میں شائن اور امن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ ہر کسی کے مذہب کے بارے میں بول کر جو نفتہ چینی کر رہے ہیں میں ہندوستان کی حکومت سے اور علماء اکرام کے جانب سے اور پورے مسلمانوں کے طرف سے یہ آواز لگاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کوئی فاسی جنسی نہیں کوئی سزا نہیں کوئی جیل کے پیچھے نہیں ان کے تو تن سے سر جدا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ یہاں پر رہے تو بہت ہندوستان کا خرابہ ہو سکتا ہے بھائیشارے کا خرابہ ہو سکتا ہے تو اسی لیے ایسے لوگوں کو تن سے سر کو جدا کرنا ہی ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ دوسرے نہ پیدا ہو کیونکہ یہ لوگ وسیم رضیوی جیسے لوگ اور نرسنگ آنند جیسے لوگ یہ لوگ اپنی طرف سے تو اتنا کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے بڑی حکومت کا جو بی جے پی آر ایسے بجرنگ دل یہ لوگوں کا سپورٹ رہنے کے وجہ سے یہ لوگ اتنا بول رہے ہیں لیکن مسلمان خاموش نہیں بڑھیں گا مسلمان کے ساتھ ساتھ تمام سیکل اور جماعت کے لوگ مسلمانوں کا ساتھ دے کر ان جیسے نرسنگ آنند کے جیسے اور وسیم رضیوی جیسے لوگوں کا تن سے دھڑ سے تن سے سر کو جدا کریں گے برابر ایسا خانون حکومت لائیں برابر ایسا خانون حکومت